الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ یدماعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اور معزز خواتین اسلام حقوق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دلچسپ سلسلہ لے کر میں آج پھر حاضر ہوا ہوں آج کے اس نشست میں بھی آپ کا استقبال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین پچھلی نشستیں اگر آپ نے ان میں حاضری دی ہوگی آپ نے او پروگرام سنا ہوگا تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہم پر ہے آپ پر ایمال لانا اور دوسرا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا اور تیسرا حق جو ہم امتیوں پر بنتا ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایسی محبت جو اللہ کے بعد دنیا کی تمام چیزوں پر غالب ہو تمام چیزوں سے زیادہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں یہ تیسرا حق تھا میں نے تفصیل سے ان حقوق کے بارے میں آپ سے گفتگو کی ہے مجھے امید ہے کہ آپ نے استفادہ کیا ہوگا اور آپ نے کافی کچھ اپنے آپ کو فائدہ پہنچایا ہوگا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور یہ سیریز جس کا تعلق امام انسو جان نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے آپ ضرور اس سیریز کے ساتھ دلچسپی کا ثبوت دیں گے اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچائیں گے آج سرے دست ہمارے سامنے جو موضوع ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا حق ہمارے اوپر کیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا کیا مطلب ہے اس کا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کی ذات سے دفاع کرنا آپ کو تحفظ فراہم کرنا یہ مسلمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اس وقت تھا آج بھی ہے اور بعد میں بھی رہے یہ اور بات ہے کہ حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معاملہ بھی تھا کہ ہر طرح سے آپ کی حفاظت کی جائے کیونکہ قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا ہے آپ سورہ آراف پڑھیں آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النَّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کی جو لوگ نبی پر ایمان لائے اور نبی کی حمایت اور مدد فرمائی اور پیروی کیا اس روشنی کی جو ان پر یعنی نبی آخر الزمہ پر اتاری گئی ہے اُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ کہتا ہے یہی لوگ کامیابی پانے والے کون لوگ نمبر ایک جو ان پر ایمان لائیں نمبر دو جو ان کی حمایت و نسرت کریں دیفع کریں آپ کی ذات سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی روشنی یعنی قرآن کریم کی پیر بھی کریں اللہ کے حکموں پر چلیں ایسے ہی لوگوں کیلئے کامیابی ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو اپنی زندگی میں دفع کا حکم دیا آپ نے صحابہ کو آرڈر کیا آپ میری طرف سے دفع کرو دیکھو لوگ الزامات لگا رہے ہیں دیکھو لوگ کیچڑ اچھال رہے ہیں دیکھو یہ مشرقین حج و بیانی کر رہے ہیں زبان درازی کرتے ہوئے تمہارے نبی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اے میرے صحابی تم جواب دو آئیے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں جس کا ذکر امام مسلم نے کیا ہے صحیح مسلم کتاب الفضائل باب فضل حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اس باب میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ مشرقین حج و بیانی کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے عیوب تھوپ رہے ہیں آپ کو عیب لگا رہے ہیں اور آپ کے کمبہ اور قبیلہ کو لے کر آپ کی مضمت کر رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ وہ چیزیں صرف الزامات تھیں بہتانات تھے لیکن مشرقین مکہ بلکہ مشرقین مدینہ نے بھی یہ کام انجام دیا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا محسوس کیا تو آپ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا آئے وہ حسان بن ثابت کون ہیں صحابی رسول مددہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم شاعر رسول ہیں شاعری کیا کرتے تھے اور ابھی زبان میں اللہ نے ملکہ اطا فرمایا تھا اور اسلامی شاعری کر کے انہوں نے اسلام کا دفعہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفعہ کیا ہے دین کا دفعہ کیا ہے ان کی زندگی سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی شاعر بنے اور اسلامی شاعری کر رہا ہو جس سے اسلام کا فائدہ ہو دین کا فائدہ ہو امت کا فائدہ ہو تو ایسی شاعری قابل ستائش ہے قابل تعریف ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی مرتبہ مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے کہا کہ حسان تم اسلام کا دفعہ کرو اشعار پڑھو تو یہ تھے شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا اہ جہم و جبریل معک یہ روایت صحیح بخاری کی ہے باب و ذکر الملائکہ اہ جہم و جبریل معک یہ حسان دیکھتے نہیں ہو یہ لوگ حج و بیانی کر رہے ہیں تو تم ان کی بھی حج و کرو اور جبریل تمہارا ساتھ دیں گے جبریل تمہارے ساتھ ہیں اور صحیح مسلم کتاب الفضائل باب و فضل حسان بن ثابت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجب عنی یا حسان احسان دیکھو یہ مشرقین حج و بیان کر رہے ہیں اپنی زبان درازی کرتے ہوئے یہ لوگ مضمتی باتیں کر رہے ہیں کیچڑ اچھال رہے ہیں اجب عنی میری طرف سے دفع کرو جواب دو احسان اللہم ایدھو بی روح القدس اور آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ تو حسان کی مدد فرما جبریل امین کے ذریعہ روح القدس کے ذریعہ حسان سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری طرف سے دفع کرو جواب دو میری طرف سے مشرقین کو تو حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَالَّذِي بَعْثَكَ بِالْحَقُ لَأَفْرِيَنَّهُمْ بِالْلِسَانِ فَرِيَ الْعَدِيمِ کی ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے اے اللہ کے رسول میں ان مشرقین کی کھالیں اتار لوں گا میں اپنی زبان سے ان کی چمڑیاں ادھرڈا لوں گا فری الْعَدِيم ایسے ہی جیسے جانور کی چمڑی ادھرڈی جاتی ہے اور اس کے بعد حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفع کرتے ہو مشرقین کو جواب دیا ہے اس طرح صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف سے دفع کیا کرتے تھے آپ کے زندگی میں اور آپ کو یاد ہوگا کہ انصار مدینہ انصار مدینہ نے جب حج کے موقع پر مینہ کے میدان میں ایک گھاٹی کے اندر رات کے اندھیرے میں نبی سے مل کر مشورہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی دعوت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی یہ وادی جو آپ کے لئے تنگ ہو گئی ہے کفار مکہ جو آپ کو ستا رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری درخواست ہے ہماری التجائے ہماری تمنہ اور خواہش ہے کہ آپ مدینہ آ جائیں یہاں کی سرزمین بڑی زرخیز بڑی ہری بھری ہے آپ کے لئے آئیے اسلام کی پود وہاں لگائیے ہم سی چاہیے کریں گے اللہ کے رسول ہم آپ کے مددگار ہوں گے بہرحال بیعت عقبہ ثانیہ میں دوسری مرتبہ جب انہوں نے دوسرے حج کے موقع پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اہد و پیمال لینا چاہا تمنہ ظاہر کی کہ آپ آ جائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کہی کہ اے انسار بتاؤ کیا اگر ہم آپ کے پاس آتے ہیں یا ہمارے صحابہ مہاجرین یہ ہجرت کر کے آپ کے پاس آتے ہیں تو کیا آپ ہماری اور ہمارے صحابہ کی ویسے ہی حفاظت کرو گے جیسے آپ اپنے بیوی بچوں کے حفاظت کرتے ہو کیا آپ واقعی اسی طرح ہمیں تحفظ دوگے جیسے آپ اپنی جانوں کے حفاظت کرتے ہو انسار مدینہ نے کہا تھا ہاں اللہ کے رسول ہم آپ کے حفاظت کا حق ویسے ہی ادا کریں گے جیسے ہم اپنے بیوی بچوں کے حفاظت کرتے ہیں ہم اپنے جانوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے رسول بلکل اسی طرح آپ کو تحفظ عطا کیا جائے گا اللہ اکبر اور یقین انہوں نے حق عطا کیا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نو محدث رسول کہتے ہیں کہ ما ظلمہ بی ابی و امی آووہو و نصروہ کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار مدینہ کی تعریف کی اور فرمایا کہ اگر میں ہجرت کر کے نہ آیا ہوتا یعنی اگر یہ ہجرت کی بات نہ ہوتی تو میں انسار میں سے ہوتا آپ نے ان کی تعریف فرمائی کہ اگر انسار کوئی وادی پار کرنا چاہیں چلیں تو میں بھی ان کے ساتھ اس وادی میں چلوں گا یعنی ان کا ساتھ دوں گا ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعریفی کلمات ان کے لئے بیان فرمائے تو ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نو نے کہا کہ آپ نے بیجا نہیں بلکل بجا کہا ہے اس لئے کہ یہی انسار مدینہ ہیں جنہوں نے آپ کو پناہ دیا آپ کی مدد کی اور ہر طرح سے آپ کے سپورٹ میں رہے اسلام پھلا پھولا تو اس طرح سے انسار مدینہ رضی اللہ عنہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بھی محافظ رہے اور انہوں نے الحمدللہ اس کا حق ادا فرمایا ایک مرتبہ کی بات ہے حضرت سعاد بن سعاد بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کا واقعہ ہے صحیح مسلم کتاب الفضائل باب فضل سعاد بن ابی وقاس اس باب میں امام مسلم نے ذکر کیا ہے کہ عشرہ دی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے لیکن آپ کی نید کھل گئی آپ کی آنکھ کھل گئی اور آپ کی نید اچاٹ ہو گئی اور آپ کہہ رہے تھے کہ ایک آش میرے صحابہ میں سے کوئی ہوتا جو آج رات میری پہرداری کرتا آج رات میرے تحفظ کے لئے وقت دیتا عشرہ دی اللہ تعالیٰ نہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے پاؤں کی چپ چپہٹ سنی اندھیرہ ہے تاریخی ہے ایسے میں کسی کے آنے کی آواز سنائی دی پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں تو جواب دیا انہوں نے میں سعاد بن ابی وقاس ہوں اللہ کے رسول میں سعاد بن ابی وقاس ہوں اللہ کے رسول میں آپ کی پہرداری کرنے آیا ہوں جئتو احرسو کل لیلہ انہوں نے رات میں آ کر پہرداری کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی نیت سوئے اور اس طرح انہوں نے آپ کے تحفظ کا حق ادا کیا اسی طرح واقع افق میں بھی صحابہ نے آپ کو آپ کی مدد فرمائی اور آپ کی طرف سے دفاع کیا واقع افق کیا ہے ناظرین شاید آپ نے سنا ہو لیکن ممکن ہے بہت سارے لوگ واقع افق اس سے واقف نہ ہو افق کے معنی ہوتے ہیں جھوٹ قرآن کریم میں بھی اس الفاظ کا استعمال ہے حدیث میں بھی جب واقع افق کہا جائے تو اس سے وہ جھوٹا واقع مراد ہے جس میں آپ کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان پر الزام اور بہتان لگایا گیا تھا بدکاری بدکاری کا لیول ان کے اوپر چسمہ کیا گیا تھا اور حالانکہ وہ بات جھوٹی تھی وہ صرف بہتان تھا الزام تھا اور اللہ رب العالمین نے آپ کی پارسائی کا اعلان فرمایا یہ واقعہ اسحی بخاری کتاب التفسیر میں بھی ہے واقعہ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے پر گئے تھے اور سفر میں آتے ہوئے واپس آپ نے ایک جگہ پر پڑاو ڈالی سارے لوگ خیمہ زن ہو گئے آرام کیا اور پھر جب قافلے کو نکلنے کا ٹائم ہوا تمام لوگ اپنے اپنے اونٹوں پر زین کسنے لگے اپنے گھوڑی تیار کرنے لگے اپنے سامان کو باندھنے لگے اور اس طرح سے قافلہ تیار ہوا اور نکل کھڑا ہوا اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اونٹ تھا اور آپ کا جو حوضج تھا صحابہ نے اسے بھی اٹھایا اور اٹھا کر کے ان کی اونٹوں پر رکھ دیا اور یہ سمجھا کہ آئشہ اسی حوضج کے اندر موجود ہیں حوضج خواتین کے لئے ایک ایسا بنایا جاتا تھا جو اونٹوں پر رکھا جاتا تھا خواتین اسی حوضج کے اندر اپنے عزت و عبرو کی حفاظت کے ساتھ پردے کے ساتھ رہا کرتی تھی کسی کی نظر ان تک نہیں پہنچتی تھی یہ حوضج اٹھا کر رکھ دیا گیا عائشہ رضی اللہ عنہ حل کے جسم والی تھی تو لوگوں کو محسوس ہوا کہ شاید اسے میں بیٹھیں حالانکہ اس میں وہ نہیں تھی اس وقت وہ ان کا ہار گم گیا تھا گلے میں پہنا جانے والا ہار وہ ہار گم گیا تھا اس ہار کے گم ہونے کی وجہ سے وہ کافی فکر مند تھی وہ تلاش رہی تھی کہ کہاں گرا کہاں گیا اور اتفاق سے وہ قریب کے علاقے میں جہاں پر قضاء حاجت کے لئے وہ گئی تھی وہ جا کر اپنا ہار وہاں ڈھونڈ رہی ہیں کہ کہیں وہاں نہ گر گیا ہو میں وہاں گئی تھی فلاں جگہ گئی تھی اسی دوران کہیں وہاں نہ گر گیا ہو الغرض ایک خاتون جس کا زیور گم جائے آپ اس کی فکر مندی کا اندازہ کر سکتے ہیں زیور یہ کتنا کتنی پیاری چیز ہے کسی خاتون کے لئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی ایک انسان تھی ایک خاتون تھی ان کا ہار جو گن گیا اسی کی تلاش میں وہ قافلے سے دور چلی گئی تھی قافلہ نکل چلا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ابھی اپنا ہار ڈھونڈ رہی ہے پیچھے چھوٹ گئی یہ قافلہ چلتے چلاتے مدینہ پہنچ گیا اچھا مدینہ پہنچنا تھا کہ جب وہاں حوضج اتارا گیا تو پتا چلا اس میں عائشہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے وہ شاید پیچھے رہ گئی اور ادھر اتفاق سے صحابی رسول حضرت صفوان رضی اللہ عنہ وہ قافلے کے پیچھے آ رہے تھے دیکھ رہے کرتے ہوئے تاکہ اگر کوئی آدمی چھوٹ جائے کوئی بچہ چھوٹ جائے کوئی سامان چھوٹ جائے اور ایسی کوئی بات ہو تو اس کا مشاہدہ کرتے ہوئے اور اس کو لے کر کے آئے یہ آ رہے تھے جب آئے اس قافلے کی جگہ پہ تو دیکھا کہ یہاں پر ایک خاتون سو رہی ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تھی انہیں دیکھا اور اپہشان گئے اس لیے کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہ کو حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت صفوان کے اونٹنی پر بیٹھی انہوں نے اونٹنی کی نکیل پکڑی اور پیدل چلتے ہوئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ لے کر آئے لیکن دیر ہو چکی تھی نبی صلی اللہ عنہ کا قافلہ دوپہر کے آس پاس پہنچ چکا تھا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت صفوان کی اونٹنی پر بیٹھ کر کافی دیر میں پہنچتی ہیں اتنے میں منافقوں کو پتا چلتا ہے مدینہ کے منافق عبداللہ ابن عبی بن سلول کے لوگ تو وہ لوگ یہ دیکھ کر کہ عائشہ ساتھ میں نہیں آئی ہیں یہ تو صفوان رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں آئی ہیں اس وقت انہوں نے اپنی زبان کھولی اور عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگا دیا یہ بات اڑا دی جنگل کے آگ کی طرح مدینہ کے سوسائٹی میں پھیلا دی کہ ہو نہ ہو عائشہ کی نیت خراب تھی رضی اللہ عنہ وارضہ ان کی نیت خراب رہی ہوگی اسی لئے پیچھے رہ گئی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں آئی ہیں یہ تو کسی اور صحابی رسول حضرت صفوان کے ساتھ آئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صفوان سے یہ تنہائی میں ملنا چاہتی تھی اللہ عنہ کتنا با الزام اور بہتان نبی صلی اللہ عنہ کی زوجہ پر لگا اور ایک دن نبی صلی اللہ عنہ نے یہ بات سن لی کہ عائشہ صدیقہ پر یہ الزام لگا ہے اور جب آپ نے یہ بات سنی تو آ کر عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عائشہ بتاؤ کیا ماجرہ ہے ایسی سی باتیں میں سن رہا ہوں تو عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ میں کیا کہوں اگر میں کہتی ہوں کہ ہاں تو یہ بات غلط ہے ایسا کچھ نہیں ہوا ہے اور اگر میں کہتی ہوں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا تو کوئی گواہی دینے والا موجود نہیں ہے جو میرا وٹنس بن سکے میں چپ رہوں گی میں خاموش رہوں گی ہو سکتا ہے آپ کا رب عرش والا آپ کو کوئی بات بتا دے بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کر رہے ہیں عائشہ پر الزام لگا اور پورے مدینے میں یہ خبر اڑا دی گئی اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کی خادمہ حضرت بریرہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بریرہ تم عائشہ کی خادمہ ہو ان کے ساتھ رہتی بستی ہو ان کے کام دھام کرتی ہو دیکھتی بھالتی ہو ذرا بتاؤ عائشہ کو کیسا بایا تم نے میں ایسی ایسی خبریں سن رہا ہوں بریرہ دی اللہ وانہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول عائشہ بلکل اس الزام سے بری ہے عائشہ ایسی خاتون بلکل نہیں ہے وہ پاک ہیں تاہر ہیں پارسہ ہیں ہم اس اتنی سی بات ہے کہ عائشہ ایک جوان خاتون ہے ان کو نید بہت آتی ہے وہ اپنا آٹا لے کر بیٹھتی ہیں گوندھتی ہیں اور آٹا گوندھتے گوندھتے ان کو نید آ جاتی ہے اور وہیں وہ سو جاتی ہیں ان کی مرغیاں آتی ہیں اور ان کا گوندھا ہوا آٹا چپ کر چلی جاتی ہیں اور ان کو خبر نہیں ہوتی بس نید بہت آتی ہے عائشہ کو اس کے علاوہ ہے اور کوئی اب میں نے نہیں پایا ہے اتنے زمانے سے میں ان کی خادمہ ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ دیکھو میں تحقیق کر رہا ہوں ایسا کرو تم اپنے مائی کے چلی جاؤ عائشہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے گھر بھیج دیا کہا جاؤ اپنے ابو اور امی کے پاس وہاں رہو یہاں تک کی کوئی بات مجھے یقینی طور پر بتا دی جائے اور کوئی خبر آ جائے عائشہ رضی اللہ عنہ مائی کے چلی گئے ان کو بھیج دیا گیا اتنا بڑا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا مدینے میں کہ اچھے اچھے صحابہ اکرام اس کی زد میں آگئے اچھے اچھے لوگ تحمد دینے والوں کا ساتھ دینے لگے الزام لگانے والوں کے ساتھ ہوتے ہوئے نظر آئے مسلمانوں میں سے اس قدر یہ فتنہ عام ہو گیا تھا تو ہوا یہ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ نور سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر گیارہ سے لے کر بائیس تک اللہ نے نازل فرمائی اور اس کے بعد کی بھی کچھ آیات جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ کو بری کر دیا آپ کی برات کا اعلان فرما دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن ممبر پر آپ چڑھے جمعہ کے دن خدبہ دینے کے لئے اور آپ نے کہا کون ہے جو مجھے اس شخص سے بچائے جس نے میری بیوی پر الزام لگایا حالانکہ میں اپنی بیوی کے بارے میں صرف خیر ہی جانتا ہوں اور اللہ کے قسم وہ شخص جس کی نسبتی الزام لگایا گیا ہے وہ شخص یعنی صفوان کبھی بھی میرے گھر میں تنہا نہیں آیا جب بھی آیا ہے وہ شخص میرے ساتھ آیا ہے میں اس کے بارے میں بھی خیر ہی جانتا ہوں کون ہے جو مجھے الزام لگانے والے سے بچائے حضرت سعید بن معادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیل عوض کے سردار ہیں کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ الزام لگانے والا قبیل عوض کا انسان ہے تو میں اپنے ہاتھ سے اس کا قتل کروں گا اور اگر وہ میرے برادر قبیلہ خزرج کا ہے تو اللہ کے رسول آپ جو حکم دے میں ویسا کرنے کے لئے تیار ہوں اللہ حکم یہ صحابہ اکرام تھے جو آپ کی طرف سے دفعہ کے لئے ہر وقت تیار رہتے تھے آپ کی ذات کا دفعہ آپ کی ذات کا تحفظ آپ پر لگائے جانے والے الزامات کا دفعہ بہتانات کا دفعہ اور اس طرح سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا آپ کی دفعہ کر کے سچی محبت کا ثبوت دیا ہے میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آج بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں بے بنیاد الزامات لیکن کیا ہم نبی کی طرف سے دفعہ کے لئے تیار ہیں میں یہ سلسلہ آگے بھی لے کر چلوں گا لیکن وقت ہو گیا ہے یہی پر رکھتا ہوں انشاءاللہ اگلے درس میں میں بتاؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے جانے والے الزامات کا جواب ہمیں کس انداز بھی دینا چاہیے اور یہ الزامات جو لگائے جا رہے ہیں وہ کتنے بے بنیاد ہیں انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت کروں گا اللہ تعالی ہمیں سننے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو نبی کا حق ہے ہم پر دفعہ کرنے کا ہمیں اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ